لائک سبسکرائب کا بڈن دبا لو اگر آپ کو اور ایسے ریویوز دیکھنے ہیں تو ہلو اور ویلکم تو دی چینل جو پلیٹفارم ہے ایم سی او ڈی سی اور فنو کی ہر خبر کا جسٹ این ای ریویو فالکن ان دے ونٹر سولجر اپیزٹ 5A سیریز کا بیس اپیزٹ ہے کتنا کچھ ہوتا ہے کہانی کے حساب سے اس میں اسپیشلی دو کردار جو وان او بے کیاپٹن امریکہ ہے یعنی سیم اور ووکر کے کرداروں کو ملتا ہے براوہ خوبصورت لکھاوڑ کے دوارا تو چلیے کرتے ہیں ریویو بریکڈاؤن فالکن ان دے ونٹر سولجر اپیزٹ 5 کا ویچ سپوائلرز یہ بجھ گئی سپوائلر ایلرٹ گھنٹی اپیزٹ دیکھ کے آئیے پھر دیکھئے یہ نرڈی ویو صرف ایک اپیزٹ باقی ہے دوستو تو اوویسلی کہانی کے حساب سے بہت کچھ ہوتا ہے کچھ کرداروں کو اپنا اندھ ملتا ہے شاید اور کچھ کرداروں کی اوریجن سٹوری ملتی ہے ان میں سے ایک ہے جان ووکر جسے یہ اپیزٹ شروع ہوتا ہے اور ختم بھی اور وہ دھیرے دھیرے یو ایس ایجنٹ بنتا جا رہا ہے ووکر بھائی صاحب اپنے پچھلے گنونے ہتیا کے بعد اپنی انر گلڈ میں ایول بنتے جا رہے ہیں جب سیم باقی اسے سمجھانے آتے ہیں وہ ان سے ہی لڑ پڑتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے سیول وار سٹائل کھول وائلنٹ ایکشن سیکوینس جہاں باقی سیم توڑتے ہیں ووکر کو ووکر کو ڈیزرونگ لی فوج سے اور کیپٹن امریکہ کے عوضے سے نکال دیا جاتا ہے پر وہ آمی کورٹ میں سب کے سامنے خود کو کیپٹن امریکہ ڈیکلیئر کرتا ہے اور وہاں سے روڈلی نکل جاتا ہے ووکر کو گورنمنٹ شیل واپس دینے کے لیے مجبور کرتی ہے پر ویلنٹینہ جس کا ذکر کیمیو بریکڈاؤن میں میں کر چکا ہوں وہ کنفرم کرتی کہ شیل گورنمنٹ کو بیلونگ نہیں کرتا شیل وائیبریڈیم کا ہے جو وکانڈا کا ہے اور بنایا ٹونی سٹار کے پتا نے تو یہ اس چیز پر نوڈ ہو سکتا ہے خیر ووکر پر واپس آتے ہیں ووکر کا ہیومین سائٹ دیکھتا ہے لیمار کے فاملی کے سامنے پر پھر فائنلی اس کا پاغلپن بھی دیکھتا ہے میٹ کرڈس سین میں جہاں وہ لوہی کا شیل بنا رہا ہے کارلی کو مانڈنے کے لیے ایسے لیمار کی موت کا بدلہ لینا ہے وائٹ رسل کی پرفارمنس لا جواب ہے اس سیریز میں اور ہم مارول فین ایسے بہترین ایکٹرز کو ضرور دیکھنا چاہیں گے اور مارول پوجیکٹ میں شاید دارک ایونجرز کی سیریز میں اس کی لیے شاید ویلنٹینہ اسے ریکروٹ کر رہی ہے دوسرے وانو بی کیپ یعنی سیم ویلسن کی بات کرتے ہیں سیم کی نانا کرتے ہاں ہاں ہو گئی کیپ کا شیل لینے کے لیے راضی ہو گیا سیم ایکشلی باقی نے پہلے فیکہ شیل اسے سامنے اور کہاں لے لے بھائی پھر نانا کرتے ہاں ہوا کچھ سینز فیملی کے ساتھ دکھا فیملی بورٹ تھی کرتے ہوئے ایک بہت ہی ایموشنل کنوزیشن ہوا ہونے والے کیپٹن امریکہ سیم اور بلیک کیپٹن امریکہ آئیزہ بریڈلی کے بیچ یہاں ایمپورٹنس ہے آج کی امریکن سیسیٹی میں مین اف کلر کا کیپٹن امریکہ کا مینٹل لینا جہاں آئیزہ اس ایکسپرمنٹ پر بھی نوٹ دیتا ہے جس سے اسے پاوز ملی اور یہ ریویل کرتا ہے کہ دوسرے سولجرز بھی تھے اس ٹورچرز ایکسپرمنٹ میں جن کا دھیانت ہو گیا آئیزہ آبیسلی بیٹر ہے اس دیش کی طرف جنہوں نے اسے اور اس کے کلر بردرز کو رسپیکٹ نہیں دیا جو وہ ڈیزرف کرتے تھے سیم اور باقی کے ایورگین پیار کی بھی شروعات ہوئی اس اپیزن میں جہاں باقی کے انسسٹنس پر سیم شیل ایکسپ کرتا ہے سیم باقی کو فرنڈلی کاؤنسلنگ بھی دیتا ہے باقی یہ بھی ایکسپ کرتا ہے کہ کیپ اور اس کے بیچ رضامتی ہوئی تھی اس شیل سیم کو دینا چاہیے تو باقی کا وہ نوڈ ایک پچھلے اندیکھی کانوریشن کا ریزل تھا ویسے ان کے علیشنی سٹیٹس پر وہ خود ہی یہ کمنٹ کرتے ہیں باقی سیم کی لیے وکانڈلز کی ہلت سے ایک نیا کاؤسٹیوم لکھے آتا ہے جس کا ریویل نہیں ہوا پر یہ کاؤسٹیوم سیم کے کامک والے کیپٹن امریکا کاؤسٹیوم سے ملتا جبتا ہوگا تو کیا ماروال فیس 4,5,6 میں وکانڈرز ایوینجرز کو اپگریڈڈ سوٹز سے کاؤسٹیوم دیں گے جو پچھلے فیسز میں پونی سٹارٹ کرتا تھا جہاں گیر اور کاؤسٹیوم کی بات ہوئی سیم نے اس کے کاؤسٹیوم اور مینٹل توریس کو دے دیا ہے تو اب توریس بن رہا ہے نیا فیلکن کامکس کی طرح ہو سکتا ہے فنالے میں دیکھ جائے توریس ان کاؤسٹیوم اور ان ایکشن زیمو کو ملا اس کا انجام سکوویہ میمرول پر زیمو بکی کا سامنا ہوتا ہے بکی زیمو کو مارتا نہیں ہے اور دورہ ملاجے کو دے دیتا ہے آئیو بکی کو کہتی ہے کہ بکی کو ریپ میں لے جائے جائے گا ریپ کو ہم نے آخری بار سیویل وار میں دیکھا تھا کیا اب ریپ وکانڈرز گارڈ کرتے ہیں پائنڈی تیزس مرتے ہیں فنالے کی آر کی طرح جس کا تار چھو رہا ہے جی آر سی ایک ایک گلوبل ریپوٹیشن کاؤنسل اور فلاک سماسٹر کی طرح جی آر سی یوین کی طرح سارے کانٹریز کے کمبینیشن والا اوگرنائزیشن ہے جس کی ایوینڈ میں فلاک سماسٹر اٹیک کرتے ہیں کیا دیجرز پلان ہے ان کا تیکنا پڑے گا بیٹ روک دہ لیپر پھر سے دکھا ایک بار شیرن کارٹر کے ساتھ خون پر جھگڑا کرتے ہوئے دوسری بار فلاک سماسٹر کو کچھ خطرناک سپلائی کرتے ہوئے یہ کردار اس سیریز میں کیوں ہے کلیر نہیں ہے نہ ہی کلیر ہے کی کارٹر کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ یا پاور بروکر کے ساتھ حالکہ پاور بروکر والا فنڈا والنٹینہ کے آنے سے تھوڑا بہت آگے بڑھا جس کی بات میں نے کیمیو میٹ کریٹس بریگڈاؤن والے ویڈیو میں کیا ہے یہ ہے فالکن ان دو میٹر سولجر اپیزٹ 5 ریویو بریگڈاؤن آخری اپیزٹ کی لیے اس اپیزٹ میں اور ایکسائٹمنٹ بھڑ دیا ہے ایک اور بہترین اپیزٹ ہے یہ جس کا کریٹ جاتا ہے رائٹر مالکم سپلمن اور دیریکٹر کیری سکوگڈن کو میں فنالے کا ریویو بریگڈاؤن ضرور کروں گا فالکن ان دو میٹر سولجر اپیزٹ 5 کیمیو ان میٹری ریسین ویڈیو بلیک ویڈو لوکی فریلر بریگڈاؤن ویڈیو آخر میں ڈال دیا ہے اور پیلکن کے اس سیزن کے سارے اپیزٹ کا ریویو بریگڈاؤن ڈسکوپشن میں ڈال دیا ہے اگر اچھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اور ایسے مارویل ڈی سی فلمی دنیا کے ہر کور کے لیے دیکھتے رہیے جسٹ این نرڈی ویو اور جسٹ این نرڈی ویو کے اپڈیٹس کے لیے اور چھوٹے بڑے سنپیٹس کے لیے مجھے فالو کیجئے اگر اٹھا ریٹ پرو نرڈی ویو ٹو زیرو ون میں